بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سنا شہزاد اور آپ سب کو ماما زیمی فوڈ میں بہت بہت خوش آمدید آج میں نے بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے مٹن کڑھائی بہت ہی مزیدار سی زبردست سی بھونی بھونی سی یہ مٹن کڑھائی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور اس کے انگریڈینس بھی بہت ہی کم ہے اور آپ لوگ بھی جب بنائیں گے تو خوش ہو جائیں گے کیونکہ بہت کم انگریڈینس میں بہت مزیدار سی کڑھائی تیار ہوتی ہے اس کے لیے میں نے جو چیزیں لی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس کو آپ چکن میں بھی بنا سکتے ہیں چاہے بیف میں بھی بنائیں چاہے مٹن میں بنائیں آپ کی مرضی ہے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے مٹن تین پاو کے قریب ساتھ لے لیا ہے میں نے ون کیجی ٹاماتر اور ساتھ میں لے لیا ہے تھوڑی سی ہری مرچیں باقی انگریڈینس میں پکانے کے دوران بتاتی ہوں آپ کو میں نے ہاں پہ کڑھائی میں ڈال لیا ہے پہلے آئل آئل ڈال کے میں چاہے خاصہ کرلوں گی اس کو گرم اور اس کے اندر میں فرائی کروں گی تمام مٹن جو کہ یہاں پہ میں نے رکھا ہوا تھا تین پاو کے قریب یہ مٹن میں نے دھوکے ڈرائی کر لیا تھا اور اب میں اس کو اس کے اندر ڈال کے اچھے سے فرائی کرلوں گی ساتھ سے آٹھ منٹ تک فرائی کرنے کے بعد اس میں ڈالوں گی حضو زائخہ نمک ساتھ میں ڈالوں گی ایک بڑی لائچی اور چار چھوٹی لائچی اس کے علاوہ ڈالوں گی چار سے پانچ لانگ اور تھوڑی سی کالی مرچ یہ سارے جو سپائسز ہیں یہ میں ڈال کے اس کے بعد اس کو اچھے سے بھونوں گی اور پھر اس کے اندر شامل کروں گی میں ادرک لسن کا پیسٹ یا چاپٹ ادرک لسن بھی پیسٹ ڈال سکتے ہیں آپ تقریباً تین سے چار چمچ کے قریب ڈالیے اور اس کے بعد میں اس کے اندر جو چیزیں شامل کر رہی ہوں دیکھ لیجئے ون ٹیبل اسپون ڈالا ہے میں نے یہاں پہ لال مرچ پاورڈر ساتھ میں ڈال رہی ہوں ون ٹیبل اسپون کے قریب خلدی ون ٹیبل اسپون دھنیا پاورڈر ون ٹیبل اسپون ڈالوں گی میں یہاں پہ گرم مسالہ اور اب میں اس کو بھون لوں گی اور اس کے بعد اس میں ڈالوں گی ٹماٹر جو ایک کیلو ٹماٹر ہیں وہ سارے ٹماٹر اس میں میں رکھ دوں گی تاکہ جب یہ گل جائیں تو میں باس آنی اس کے چھل کے اٹھا سکوں اور اس کے بعد میں اس کو ایک سے دو دفعہ چلا لوں گی مٹن کے اندر میں تھوڑا سا پانی بھی شامل کر لوں گی ویسے تو اس کے اندر جو ٹماٹر ہیں یہ بھی اچھا خاصا اپنا پانی چھوڑ دیں گے تو یہ بہت ہی زبردست سی اپنے ہی پانی میں پک جائے گی مگر میں اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کروں گی جی تو اب یہ 40 to 45 منٹس کے بعد جب میں ڈھکن ہٹا کے دیکھوں گی تو آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کس طرح سے مزیدار طریقے سے مٹن ہماری گل چکی ہے اور جتنا بھی یہاں پہ ٹماٹر تھا وہ بھی اس کے اندر مکس ہو گیا ہے آپ لوگ جو ہے وہ مٹن یا جو بھی آپ بیف یوز کریں اس کے جو بوٹیاں بنائیں تھوڑی بڑے سائز کی یہاں پہ مجھے بہت چھوٹی سائز کی بوٹیاں ملی ہیں اس لیے وہ اندر بہت اچھے سے گل گئی ہیں تو بہت زیادہ گلانا نہیں ہے آپ کو گوشت کو اگر بہت زیادہ گل جائے گا تو پھر وہ اتنا اچھا نہیں لگے گا اس میں میں نے ایک پہو دہی بھی شامل کر دی ہے دہی ڈالنے کے بعد اب اس کی میں کروں گی فائنل بھونائی اچھے طریقے سے اس کو مزید بھوننا ہے اور دیکھیں کس قدر اس کا ایک مزیدار سا اور خوبصورت سا ٹیکسچر سامنے آ گیا ہے اس کا جتنا بھی آئل ہے وہ سب سپریٹ ہو گیا ہے اس میں میں ڈالوں گی ادرک اور مرچیں کٹی ہوئی باریک باریک ادرک مرچیں بھی کٹ کے اس کے اندر شامل کر لی جیگا ساتھ میں میں ڈال دوں گی اس کے اندر لیمن جوس ایک لیمن کٹ کے اس کا جو رس ہے وہ اس کے اندر ڈال دی جیگا ساتھ میں آخر میں میں ڈالوں گی اس کے اوپر بلیک پیپر پودر جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنڈ ہے یہ ڈالنا تاکہ اس کا جو مزہ ہے اور کھل کے سامنے آ جائے یہ آپ کے سامنے کڑھائی تیار ہو گئی ہے بس آپ لوگ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگ نے بوٹیاں جو ہیں وہ تھوڑی بڑی کٹوانی ہے جی تو آپ لوگ دیکھ لی جائیں یہاں پہ کڑھائی بلکل تیار ہو چکی ہے کھانے کے لیے بلکل ریڈی ہے ساتھ میں آپ لوگ جو بھی لوازمانت بنائیں سیلڈ ٹرائتہ یہ بھی اس کے ساتھ مزے کا لگے گا کیونکہ یہ بہت ہی مزے دار سی کڑھائی بنی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ریسپی سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے انشاءاللہ نیکس ریسپی میں بہت جل دوبارہ کچھ اور مزے کا لے کے آؤں گی جو عید سے ریلیٹڈ ہی ہوگا جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ